اب بات کریں گے ایک مہا پاپ کی جو دھنباد میں ہوا ہے دھنباد کے پوروی ٹونڈی میں آدیباسی نبالی کشوری کے ساتھ مہا پاپ ہوا ہے جنگل میں لکڑیاں چننے گئے آدیباسی کشوری کے ساتھ گاؤں کے دو یوکوں نے گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا اور دھمکی دیتے ہوئے فرار ہو گیا پولس نے دونوں آروپیوں گرفتار کر لیا ہے لکڑی چننے میرا بہن آرام گئے تھے تو اچانک دو گو لڑکا ادھر سے آیا اور ہم کو پکڑ کے لے کے گیا تو میرا بہن دوڑ کے گھر چلے گئے ریپ کیا ہاں سب کچھیا دو گو لڑکا تھا کون کون لڑکا تھا اس میں دو گو جو پولیس پکڑایا کیا وہی لوگ تھا ہاں ایک نوالک بچکی کے ساتھ دوشکرم کی گھٹنا سامنے آگیا ہے اس آرام ٹرائم میں جو لوگ انوالڈ رہے ان کی گرفتاری ہو چکے لڑکی کا 164 کا سٹیٹمنٹ بھی درج کرائے گیا ہے تتھا اس کا میڈیکل بھی کرائے جا رہا ہے اور جو بھی ہیلپ اس کو ہو سکے گی جا سائیکلوجیکل ہیلپ یا پھر جیسے ہسپیٹل والی سجدہ ہیں وہ ان کو پروائیڈ کی جا رہے ہیں ہٹنا گھٹنا گرفتاری ہو رہا ہے لوگ جیل جا رہے ہیں تو یہ گھٹنا نہیں گھٹے گی اس گھٹنا کہ ہم لوگ مندہ کرتے ہیں لیکن جو گھٹنا کیا وہ تو گرفتاری ہوا اور اس پر کڑی سے کڑی کروائی کی جائے گی ہم لوگ لکڑی چننے میرا بہت اشوک ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لائیو جڑے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں اشوک دنباد میں مہا پاپ ہوا ہے اور اس مہا پاپ کے دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیسی آپ پوچھتا اچھ میں کیا کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جو دو آروپی ہیں جن کی گرفتاری ہوئی ہے ان کا اتحاس کیا ہے اس بارے میں جانکاری مل پائی ہے ان چلے ایوک بتائے جاتے ہیں جو جنہوں نے دوسکرم کیا ہے اور کیونکہ دیکھئے یہ گھٹنا دن میں گھٹی ہے تک کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جس طرح گھٹنا کا اس کے پہلے بھی انجام دیئے ہوں گے کیونکہ دیکھئے پولیس تہ تک جانا چاہتی ہے کیونکہ آئے دن لگتار اس علاقے میں ایسا جو پریوار ہے گریب تطپر کے جو پریوار ہے لکڑیاں بینتے ہیں کوئلا چننے کا کام لوگ کرتے ہیں اسی سے اپنا جیوکہ پارجن کرتے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس اس ماملے کو گمہرتا روپ سے لی ہے اور گمہرتا روپ سے لیتے ہوئے تورت آئیکسن میں کروائی کی ہے کروائی کرتے ہوئے سابط اور پر ان کے پرجن کو پھرتا کے پرجن کو کہا گیا ہے کہ کسی پرکار کے ڈرنے کی جورت نہیں ہے پولیس پرساسن آپ کے ساتھ میں ہے یعنی آپ کے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹی اس کا نیا جرور ملے گا کیونکہ دیکھیں میڈیکل جانچ بھی ہو گیا ہے اور ایک سو چونسٹ جو بیان درج ہوتا ہے کوٹ میں وہ بھی درج ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے دیکھیں اتنا جرور ہے کہ گاؤں میں جو ہے گاؤں میں اس طرح کی جب گھٹنا گھٹی ہیں تو لوگ ہکا پانی تک بند کر دیتے ہیں تھوڑا سا لوگ الگ طریقے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں کے جو لوکل جنپرتیدی ہیں ان لوگوں نے سمجھانے کا پریاس کیا انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹی رہتی ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن عجت پرتیشتہ بچ گیا اس کو اس طرح کا نن لیا جائے ایگو نہ بنایا جائے تاکہ ہم کسی کا ہکا پانی کھانا پینہ بند کر دیں اس طرح کا نئی سوچنا ہے اس بات کو لے کر مطورہ مہتو نے بھی کہا کہ انہوں نے نیندہ کیا انہوں نے ساپ تربہ کہا کہ اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے جتنا ہو سکے ویسے اپرادیوں کو ویسے یوکوں کو ویسے من چلے لوگوں کو جو ہے سجا دینے کا پریاس کیا جائے گا کیونکہ نیالے ہیں نیالے پر سب کا بھروسہ ہے کیونکہ دیکھیں اگر وہ جل نہیں جاتے اگر کروائی نہیں ہوتی تو اور لوگوں کی منوبر بڑھتا یہی کارل ہے کہ اب ویسے لوگوں کا منوبر گیرا ہے اب یہ ہے کہ سماجی طور پر ویسے لوگوں کا جو سماج بحثکار بھی کرے گا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے گاؤں میں کہ تم نے موہ کالا کر کے آیا ہے تم نے موہ کسی کا کالا کیا ہے تو یہ سماجی طور پر بھی ایک دنڈ دیا جاتا ہے یادی پولیس گرہتار نہیں کرتی تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمجھے میں یہ بڑا سا روپ لے لیتا گھٹنا کا روپ لے لیتا یہی کارل ہے کہ پولیس نے کروائی کرتے ہوئے پیڑتا کو جو نیا کی گوہار لگائی تھی اس کو جو ہے ایک راحت محسوس ہوئی ہے پیڑتا کو یہ اشوک یہ جو دونوں آروپی ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور لگاتار مہلائیں یا لڑکیاں جنگلوں میں جاتی ہیں لکڑیاں چننے تو یہ اس طرح کی پہلی وارداد کو انہوں نے انجام دیا ہے یا اس سے پہلے بھی کیونکہ بہت ساری ایسی مہلائیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں جو سماج کے لوک لاج کے در سے تھانے نہیں پہنچتی لیکن اس پٹیکلر بچی نے بہت سہاسی قدم اٹھایا کہ وہ انصاف کے لئے تھانے کے دروازے تک گئی اور پولیس نے بھی تت پرتہ دکھاتے میں آروپیوں گرفتار کیا تو کڑائی سے جو پولیسیہ طریقہ ہے اس سے پوچھتاش میں کیا ان سے کچھ باتیں نکل کر آئی ہے کہ عادتاً یہ اس طرح کے اپرات کو انجام دیتے تھے اپرادی چھوی کے ہیں چوری ڈیکیٹی لوٹ کسی وارداد میں یہ پہلے بھی جیل جا چکے کیونکہ اپرادی چھوی کے ہی لوگ اس طرح کے جگھن اپرات کو انجام دے سکتے ہیں بلکھل دیکھیں آپ نے صحیح کہا لیکن ایسے معاملے میں کبھی بھی جیل نہیں گئے ہیں ہاں اتنا جرور ہے اتنا جرور گاؤں کے لوگ یہ جرور بتا رہے ہیں کہ تھوڑا منچلے ای وقت تھے منچلے ٹائپ کے ای وقت تھے کسی کے ساتھ چھڑکانی کرنا جو بولا جاتا ہے کہ اسبدوں کا استعمال کرنا یہ لوگ کرتے تھے اور یہی کارن تھا کہ دیکھیں وہ جو پیڑتا ہے نوالک ہے ویسے نوالک پیڑتا جس کا گھٹا گھٹی ہے نیو جیلوین سلام کرتا ہے کہ جب اس کو دھمکی بھی دیا گیا تھا اس کے پرجون کو بھی دھمکی دیا گیا تو اگر تمہارے اگر پیڑتا لڑکی یادی تھانے جاتی یادی تم لوگ جاتے ہو تو پھر بورا انجام ہوگا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے لڑکی ایک حوصلہ بلند کام کی ہے تاکہ اگر اس طرح کے لڑکیاں انبھی سکار ہوئی ہوں گی تو ان کے مند میں جب حوصلہ بڑھا ہوگا کہ اگر میرے ساتھ آنے والے سمیسے گھٹنا گھٹی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں جو پولیس کا سہیوگ لیں گے تو یہ جو ہے پوری طرح کا حوصلہ بلندے کام کیا ہے پیڑتا نے اور اس کو نیو جیلوین بار بار اس کو سلام کرتا ہے کہ تاکہ تھانے میں جا کر اپنی باتوں کو رکھنا اور میڈیکل جاج کرانے کے بعد جا کے گھر میں سان سے رہنا اور عجت پرتشتہ کے ساتھ رہنا ایک کم بات نہیں ہے تو یہ کہا جائے کہ جس طرح ہم سکچت ہو رہے ہیں جس طرح آج مہیلاؤں کا رکھن دیا جا رہا ہے مہیلاؤں کو آگے کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو یہی کارن ہے کہ اس طرح کے لڑکیوں کے ساتھ کوئی بھی اگر انگلے اٹھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا لڑکیاں جواب دینے کے لیے پوری طرح سے کمر کس چکی ہے کہ تاکہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا جلم نہیں ہوگا نہ میرے ساتھ اتچار ہوگا جو اچھا کرے ہوئیسا آپ نہیں کر سکتے بینا منچہ ہے جس طرح جلی اشوک تمام باتشی تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا